زہیز و جلال بوتراب فقر انسانے علی مرتضاء مشکل کشاہ شیر یزدانے علی مرتضاء مشکل کشاہ شیر یزدانے شاہ مردان شیر یزدان قوت بروردگار لا پتائی لا علی لا صحف لا ذلفقار مولا غریب نواز سب کو سلامت رکھیں آباد رکھیں از بارگاہ حضور سبطان الہن میں موجود ہیں آپ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضری کریں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم مالک غریب نواز علم بنہا غریب نواز شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتائی لا علی لا صحف لا ذلفقار یا حضور مولا غریب نواز یہ جتے آپ کے عاشق آپ کے چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے مولا سب کی حاضریوں کو قبول عطا فرمائیے مقبول عطا فرمائیے سب کو سلامت رکھیں آباد رکھیں اپنی حفاظت میں اپنی پنہ میں رکھیں کرم شامل حال عطا فرمائیے حضور مشکل کشائی عطا فرمائیے سب کے بیڑوں کو پار لگا دیجئے حضور آپ مالک ہیں آپ ہی مقتار ہیں آپ لاج رکھنے والے ہیں حضور آپ ہی ناز اٹھانے والے ہیں حضور کرم فرمائیے حضور کرم کرم کے تمالے رسول ہو خواجہ یہ علت جائے غریبہ قبول ہو خواجہ میرے مئی میرے مشکل کشا غریب نواز ہر ایک حال میں حاجت رواں غریب نواز تماما نور سے سرطاب اپا غریب نواز اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز سبحان اللہ مالک قریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے مقبول عطا فرمائیے بگردہ بے والا افتادہ میاں مصطفیٰ دستے با بحر غم گرفتہ رم علی مرسلہ دستے زیب علی شب مہراج دانی سمجد اللہی چرتستم نگیری آلی بہر خدا دستے شاست حسین باد شاست حسین دینست حسین بیپناست حسین سردار ندادست دردستے زید لانت اللہ حقہ کے بنا الہ الا حسین اللہ کے محبوب کی طربت کا تصدق شہان شہدہ کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے اپنے قدموں سے اپنی چوکٹے نیامت بغش دیجئے بغش علم آپ کا دربار ہے ہو کرم لطفہ حاضرینوں پر ہے لقب آپ کا عطا رسول مولا طریقہ ہے قریمی کا مولا نبھان اپنے چاکر کو غریب نواز طریقہ ہے قریمی کا نبھان اپنے چاکر کو غریب نواز یا مہین احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا مہین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے یا مہین مخاتون قیامت کی چادر باق کے لیے یا مہین شبر و شفیر کی عظمت کے لیے دل کے ہر اقدار کو مہتہ پھول بنا دو مولا خاجہ میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ پنجتن کے لیے الہی آمین الہی آمین خان اللہ العظیم مولا ہن سرکار غریب نواز آپ سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے مقبول عطا فرمائے سب پہ نگاہ کرم نگاہ خاص عطا فرمائے جتے بھی لوگ دعاوں کی درقاہ دعاوں کی التماز کرتے ہیں مالک غریب نواز سرکار کی بھرگاہ میں سبی کے لیے دعا گویں غریب نواز سرکار سب کی التجائیں سب کی دعائیں ماروزارت کو قبول عطا فرمائیں مقبول عطا فرمائیں غریب نواز علم پناہ غریب نواز مشکل کشہ غریب نواز بے شک یہ رسول اللہ کے نائب جانشین کی بارگاہ ہے مولا علی المرتضہ کے شادت لگتے جگر کی بارگاہ ہے کوئی اللہ سے مانگے مہین الدین کا صدقہ کبھی رد ہو نہیں سکتی دعا خواجہ پرستی میں اثر یہ ہے کہ قدب الدین پرید الدین نظام الدین ہر ایک ان میں سے بن گئے ہیں خواجہ خواجہ پرستی بے شک سب خواجہ پرستی کا اثر ہے بے شک برے سگیر میں جو فیض ہے بڑھتا ہے خواجہ غریب نواز کا مولا سب کو سلامت رکھیں آباد رکھیں بس ابھی عمل معمول کا وقت ہے آپ لوگوں کے لئے سب کے لئے دعا کر رہاں بارگاہ میں جتے بھی لوگ فون کے ذریعے میسج کے ذریعے دعاوں کی درپاس کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سبھی کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ حافظ بی امان اللہ یا عالی المدد سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بابی حمد ہی شرمندہ کر رہی ہے میری ہر خطا مجھے تسکین دے رہا ہے کرم آپ کا مجھے تسکین دے رہا ہے کرم آپ کا مجھے میں حق بندگی نہ ادا کر سکا کبھی لیکن آپ کے کرم نے نوازا صدا مجھے احسان وہ کون سا ہے جو آپ نے نہیں کیا آپ سا شفیق مل نہ سکا دوسرا مجھے آپ سا شفیق مل نہ سکا دوسرا مجھے نظر ہو جس پہ آپ کی اس کا پوچھنا ہی کیا آپ کی نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز کسی کو کچھ نہیں ملتا آپ کی عطا کے بغیر اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا آپ کی رضا کے بغیر اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا آپ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں جو آپ کے کرم کی نظر نہیں اور سب کچھ ہے آپ کے ایک کرم کی نگاہ میں سب کچھ ہے آپ کے ایک کرم کی نگاہ میں علاج کی نہیں حاجت دل و جگر کے لیے بس ایک نظر ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے رحم کے لیے کرم کے لیے عطا کے لیے حضور کرم کیجئے کہ بیڑا پار ہو سبحان اللہ یہ عمل معمول کا وقت ہے بھرگاہ حضور سرکار قریب ناز میں یعنی کڑکے کا وقت ہے کلوزنگ ٹائم بس حضور سرکار قریب ناز کی بھرگاہ میں ابھی اندر آستان آلیہ میں خدمت ہوئے گی پوری بھرگاہ کے اندر فراشہ دیا جائے گا اس کے بعد آستان آلیہ بھرگاہ حضور سلطان اللہ حضور رسول معمول کی جاتی ہے پھر صبح میں یہ پجر کے پہلے کھولی جاتی ہے بھرگاہ حضور سرکار قریب ناز پھر زیارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ عمل معمول کا ٹائم ہے اور بہت ہی خاص وقت ہے حضور سرکار قریب ناز کی بھرگاہ میں حاضری کا اس وقت بھرگاہ کے اندر جب عمل معمول ہو جاتا ہے اور فراشہ دلنے کے بعد آستان آلیہ معمول کر دیا جاتا ہے تو جب دنیاوی لوگ حاضری کر کے آستان آلیہ معمول ہو جاتا ہے پھر اس جہان کے لوگ آتے ہیں جب اس جہان کے لوگ حاضری کر دیتے ہیں تو یہ وہ خاص وقت ہے کہ جتنی بھی بڑے سگیر کے اندر درگاہ ہیں ولی ارزام کی بھرگاہ دن کی یہ سب گریب ناز کا فیض ہے تو وہ سب حضور سرکار گریب ناز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے ہیں اور ان کی درگاہوں پہ جتنے بھی ارز معروض مانگے گئے ہیں جتنی بھی فریادے دعائیں کی گئی ہیں ان سب دعائوں کی التجاہوں کی فریادوں کی فائل لے کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یہ سلطان الحندتہ رسول کی بارگاہ ہند الولی کی بارگاہ ہے تو سمام بذرگان دین جتنی بھی ولی اعظام ہیں بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دربار لگتا ہے اندر آستان آلیہ معمول ہونے کے بعد اور غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں وہ فائلیں پیش کر کے حضور کی نظر کر کے اس فائل پہ دعائوں کی شرف قبولیت کی سیل لگا کر کے لے جاتے ہیں اپنی درگاہوں میں کوئی اللہ سے مانگے معین الدین کا صدقہ کبھی رد ہو نہیں سکتی دعا خواجہ پرستی میں اثر یہ ہے کہ قدب الدین فرید الدین نظام الدین ہر ایک ان میں سے بن گئے ہیں خواجہ خواجہ پرستی میں ہر ایک ان میں سے بن گئے ہیں خواجہ خواجہ پرستی میں یہ جتے بھی برے سگیر میں پاک و ہند و انگلہ دیش کے اندر جتے بھی ولی اعظام بزرگان دین کی بارگاہیں یہ سب عطائے رسول آل نبی اولاد علی نائب النبی سلطان الحند عطائے رسول ہند الولی حضور سرکار گریب نعاز کا فیض ہے جو بٹتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کرم کیجئے کہ بیڑا پار ہو گریب نواز علاج کی نہیں حاجت دلوں جگر کے لیے بس ایک نظر ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے کرم کردو کے بیڑا پار گو مولا کرم کردو کے بیڑا پار یا مہین احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا مہین حیدرو سفدر کی ولایت کے لیے یا مہین خاتون قیامت کی چادر پاک کے لیے یا مہین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے دل کے ہر اگداد کو مہک تقول بنا دو خوا جا ہم سب غلامانے غلاموں کی فریاد کو مقبول بنا دو خوا جا پنج تن کے لیے ایک نظر اپنے گدا پہ کیجئے تامن مقصود کو بھر دو گریب نواز لہی امین لہی امین تم رے ہاتھ مری لاج مہین الدین آلِ نبی اولادِ علیہ و خاجہ خاجہ عثمہ کے پیارے آلی علی اولادِ علیہ و خاجہ تم رے ہاتھ مری لاج مہین الدین صدر و جگتھار و راج مہین الدین بے شک تم رے ہاتھ مری لاج مہین الدین مری نواز لچپال ہیں آپ لاج و شرم آپ کے ہاتھ ہیں موسیقی